رنبیر کپور ان دنوں چرچہ میں ہے جہاں حال ہی میں ان کی نکھل کامت کے یوٹیوب چینل کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے پرسنل اور پروفیشن لائف کے بارے میں بات کی تو وہیں اب ان کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں رنبیر کو بیٹی راہہ کپور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس بار ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ راہہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اسے دیکھ کر فینس انہیں چھوٹی آلیا بھٹ کہتے دیکھ رہے ہیں راہہ پیپراجی کو دیکھتے ہی ان کے پاس مسکراتے ہوئے آئے اور کھڑے ہو کر پوز دینے لگی راہہ ہر بار کی طرح اپنی کیوٹ سی سمائل سے سبھی کو دیوانہ بنا رہی ہے وہیں راہہ اپنے پاپا رنبیر کے ساتھ ہی پورے ٹائم نظر آئے پیپراجی کو دیکھ کر رنبیر نے جہاں پوز دیئے تو وہیں راہہ نے بھی پاپا کے ساتھ کھڑے ہو کر خوب فوٹوز کلک کروائی راہہ ہر بار کی طرح ڈیڈیز گرل کی طرح ہی نظر آئیں رنبیر بھی راہہ کو سمائل کرتا دیکھ خوش ہو رہی تھی ان فوٹوز پر فینس ڈھیر سارے کمنٹ کر رہے ہیں پیپراجی دوارہ شیئر کیے گئے ویڈیو میں وائٹ ٹی شرٹ اور براؤن شورٹس میں راہہ مسکراتے ہوئے کیمرامین کو دیکھ رہی ہے وہیں چلتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر فین انہیں آلیا بھٹ کی کاپی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا اب یہ پوری طرح آلیا بھٹ لگ رہی ہے دوسرے یوزر نے لکھا او ایم جی وہ چلنا سیکھ گئی تیسرے یوزر نے لکھا پہلی بار خوش دیکھا چوتھے یوزر نے لکھا سوچ رہی ہوں وہ مسکرہ رہی ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں راہہ کو پتہ رنبیر کپور کے ساتھ دیکھا گیا جو گریڈ ٹی شٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ کےپ لگائے ہوئے نظر آئے اس دوران وہ راہہ کا ہاتھ تھامے ہوئے بھی دیکھے اور پیپراجی کو ہائی کہتے ہوئے بھی نظر آئے ویڈیو دیکھ کر فینس رییکشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورت لب ہے کہ حال ہی میں دیئے انٹرویو میں راہہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے رنبیر کپور نے کہا تب تک آپ اس کی کلپنا کر رہے تھے آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیسا احساس ہے وہ اسے محسوس کر سکتی تھی کیونکہ بچہ ان کے اندر تھا لیکن جب وہ پیدا ہوئی اور مجھے دیا گیا پہلی بار جب ڈاکٹر نے مجھے راہہ کو دیا تو آپ اسے شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے اگر مجھے اسے بتانا ہوتا تو ایسا لگتا جیسے کسی نے آپ کا دل نکال کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہو یہ ترنت ہوتا ہے یہ آپ کے جیون کا پیار ہے یہ بہت اچھا ہے میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا اپنے جیون میں کسی چیز یا کسی کے بارے میں ایسا کبھی محسوس نہیں کروں گا